کہتے ہیں جی کہ یہ تمام مناظر جو ہیں وہ کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے میں دیکھنا چاہوں گا وہ مناظر جو کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو جناہ ہاؤس کے بارے میں ہیں یا یہ کسی بھی ملٹری اسٹابلشمنٹ کے بارے میں ہیں میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو خان صاحب کی ایرسٹ کی ہیں کہیں بھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کو نظر نہیں آئے گی کیوں گائپ کی گئی کس کا جرم چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو قوت سمات اور قوت گویائی اور قوت کیا بولنے کی قوت سے سب بلکل کمپریٹلی وہ صرف وہ بولتے ہیں جو کہ ان کو سوٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ کمیشنر صاحب نے جھوٹ بولا وہ کون سا قانون ہے پاکستان کے آئین میں مجھے بتا دیں جس کی بیسز کے اوپر بغیر انکوائری کے چیف جسٹس صاحب کھڑے ہوکے باباگے دوحل کھڑے ہوکے کہتے ہیں جی کہ کمیشنر صاحب نے جھوٹ بولا کیا کوئی انکوائری ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودری کی طرف سے جو پریس کونفرنس کی گئی اس سے پاکستان کی سیاست تو ہل کے رہ گئی ہے اس پر پی ٹی آئی کا جو رد عمل آیا ہے وہ حالات میں مزید بگاڑ کا پیش خیمہ ہی لگ رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے جو پریس کونفرنس کی گئی اس کے آغاز میں کہا گیا کہ سیکیورٹی معاملات پر گفتگو ہوگی سیاسی معاملات سے الگ رہا جائے گا لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو کچھ ان کی طرف سے کہا گیا وہ سیاست تھی تحریک انصاف کے والے سے انہوں نے باتیں کی تحریک انصاف جو کوئی جواب دیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے یہی سمجھا گیا کہ عاملل کرا گیا ہے جو کوئی تحریک انصاف کی طرف سے جس طرح سے سخت جواب دیا گیا میں نے سمجھتا کہ اس طرح کا جواب آنا چاہیے تھا بلکہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی صاحب کی طرف سے بھی ایسے سخت کا الفاظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ فوجی تنصیبات پر ہمرے کیا گیا جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ شہدہ کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا کوئی بھی پاکستانی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کی تنسیبات پر ہمرے ہوں اور کمانڈر آفیس کو جلایا جائے یا شہدہ کی یادگاروں کو توہین کا نشانہ بنایا جائے ان کو گرایا جائے ان کو توڑا جائے اس کو کوئی بھی پاکستانی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن پاک فوج کا یہ موقف ہے کہ اس سب کے پیچھے تحریکی انصاف عمران خان کی تربیت عمران خان کے بھیجے ہوئے لوگ شامل تھے لیکن دوسری طرح موقع یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے لے جانے وارے کون تھے جو بھی لے جانے والے تھے جو بھی وہاں پہ گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سارے کے سارے مجرم ہیں سب کو سزا دی جانی چاہیے لیکن یہاں پہ تھوڑی سی یہ بات بھی کر لیتے ہیں کہ ڈی ڈی آئی ایہ پی آر کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ کیا ایک اور نو مئی کا انتظار کیا جا رہا ہے انہوں نے پاکستان میں دہشتگردی کی بات کی انہوں نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کی کہ ٹی ٹی پی کے دہشتگرد افغانستان سے پاکستان میں آتے ہیں اور پاکستان میں دہشتگردی کر کے چلے جاتے ہیں ٹی ٹی پی کے کتنے لوگوں کے گرفتار کیا گیا اور ٹی ٹی پی کے گرفتار ہونے والے لوگ بھی پہلے ان کا کیا موقع ہوتا ہے گرفتار ہونے سے پہلے گرفتار ہونے کے بعد ان کا کیا موقف ہوتا ہے لیکن جب ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے جب ان کو بہت کچھ ان کے سامنے لائے جاتا ہے تو وہ پھر اپنے موقف سے روگردانی بھی کر جاتے ہیں اپنے موقف سے ہٹ بھی جاتے ہیں وہ پھر وہی بات کرتے ہیں جو ایک مسلمان کو کرنی چاہیے ایک پاکستانی کو کرنی چاہیے لیکن گرفتاری سے قبل ان کا کیا موقف ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم لڑیں گے لڑکے مر جائیں گے لیکن ہم اپنے موقع پر قائم ہیں جو بھی ان کا موقع ہے پاک فوج کے حوالے سے انہوں نے ہتھیار اٹھائی ہوئے ہیں لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے جو کچھ کہا گیا تحریک انصاف کے لوگوں کے بارے میں کہ ایک اور نو میں ہی ہو سکتا ہے میں اس سے قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتا کیسے نو میں ہی ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے لوگ دوبارہ فوجی ترسیبات کی طرف جا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بات کی کہ ٹی ٹی پی کے لوگ وہ کسرہ سے کمیٹڈ ہیں آپ نے کاز کے لیے جو بھی ان کا کاز ہے اس کے ساتھ ہم بلکل متفق نہیں ہیں نہ تو ان کا کوئی اسلام کے ساتھ الگ ہے نہ ان کا کوئی مسلمانوں کے ساتھ الگ ہے بلکل ان کی طرف سے جو کچھ پاکستان میں کیا جا رہا ہے کوئی مسلمان کاری نہیں سکتا وہ پاکستان کے دشمن کے ایجنڈے پر کام کریں وہی جو ایجنڈہ بھارت کا ہے پاکستان کے دشمنوں کا ہے پاکستان کی تنصیبات کو تباہ کرنا پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا یہی کوئی ٹی ٹی پی بھارت کے کہنے پر کر رہی ہے لیکن ان کا جو بظاہر ایجنڈہ ہے جو اپنے لوگوں کو انہوں نے بتایا ہوا ہے اس سے بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا وہ اپنی مرضی کی کوئی پاکستان میں شریعت لانا چاہتے ہیں جس کی نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے نہ ہماری اقلاقیات اجازت دیتی ہیں بعد ہم کہا رہے تھے کہ وہ کیس طرح سے جو بھی ان کا اقاض ہے جو بھی ان کا مشن ہے جو بھی ان کا مقصد ہے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں اس وقت تک وہ ڈٹے رہتے ہیں جب تک وہ گرفتہ نہیں ہو جاتے لیکن ٹی ٹی پی کے لوگوں کی طرف سے جو کچھ نو میں کو کیا گیا ان کا تو یہ موقف ہے کہ جو بھی شل کمیشن بنایا جائے ان کو برگلا کر لجانے والے کوئی اور لوگ تھے اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ جو بھی برگلا کر لجانے والے تھے ان کو بھی کٹہ ہی ملایا جائے جو وہاں پہ گئے وہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں اور جو ان کے پیچھے موجود تھے وہ پی ٹی آئی والے ہیں جو کو بھی ہیں وہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں سب کو سزا ملنی چاہیے لیکن فرق ہے ان دائشت گلوں میں جو ٹی ٹی پی والے ہیں اور ان میں جن کو ہم نے کہا کہ جنو میں کے ذمہ دہرہوں سے ملابس ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ان کو ہی آپ لے لیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے جو کچھ کیا گیا کیا پی ٹی آئی کے لوگ جنہوں نے نو میں کو یہ سارا کچھ کیا تھا تو ان کو موقع ملے تو دوبارہ وہ ایسے کریں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ان کو ان کے گھر والوں کو جو سبق دیا جانا تھا وہ سبق ان کو مل چکا وہ سبق سیکھ ٹکے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ لوگ کسی کی حماج میں بھی اس طرح سے نکلے جس طرح سے نو میں کو نکلے تھے تو ڈی جی آئی سپی آئر صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ معافی اگر یہ صد کے دل سے مانگے تو پھر دی جا سکتی ہے جوبیشل کمیشن کے حوالے سے بھی ان کا اپنی اگرائی تھی کہ جوبیشل کمیشن وہاں پہ بنتا ہے جہاں کسی قسم کا کوئی ابحام ہو یہاں پہ تو بالکل ابحام ہی نہیں ہے بعد ہم نے شروع کی تھی کہ ڈی جی آئی سپی آئر صاحب کی پریس کو ویسے اس کے اوپر ہم نے جیسے ہی پریس کانفرنس ختم ہوئی اس سے پہلے جب پریس کانو جاری تھی ہم نے وی لاغ بنا لیا تھا بہار اور اس کے بعد مزید تفصیلات آئی ہیں تو اس پر تھوڑی سی یہ بات کرنی تھی کہ اس طرح سے پاک فوج اور پی ٹی آئی مدد مقابل آگئے ہیں یہ کسی طرح بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہو سکتا ڈی جی آئی سپی آر کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس کا سب سے زیادہ سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوا مسلم لیگ نون کو ہوا اس کے تنے مردہ میں نئی رو آگئی ہے نئی جان آگئی ہے یہ خود کو بالکل تنہا سمجھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ تحریک انصاف کے طرح سے ان کی طرف بڑھ رہی ہے وہی سے تحریک انصاف کا آغاز ہوا ہے آگے بڑھنے کا جہاں سے آٹھ فروی کو انتخابی نتائج آئے تھے اس سے کہیں آگے تحریک انصاف جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون کہیں پیچھے چلی گئی ہے تو بی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی نہایت غصے میں کی گئی نہایت استعال میں کی گئی اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کا استعال بنتا بھی ہے ان کی ادار پر جس نے بھی کیا جس نے بھی چڑھائی کی تو اس پر ایسا ہی رد عمل آنا تھا اس کا سب سے زیادہ فائدہ مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے اٹھایا گیا ہے کیونکہ ان کی مردہ جسم میں نئی روح آ گئی ہے وہ تحریک انصاف سے کہیں پیچھے تھی لیکن اب ان کو ایک سہارہ مل گیا ہے کہ دیکھیں تحریک انصاف کے خلاف اسی طرح سے فوج کھڑی ہے جس کا پہلے مسلم لیگ نون کی طرف سے فائدہ اٹھایا گیا تھا اب بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تو ایک اس پر جواب آیا شہبازگل کی طرف سے شہبازگل امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاک فوج کے لوگوں کو کبھی نظام دین کہتے ہیں کبھی علام دین کہتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے وہ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں بہار اور ان کی طرف سے بھی اس پر شدید رد امر آیا وہ تو گنوانے لگے کہ اگر آپ نے کمیشن بنانا ہے تو انیس سو اٹھاون سے پہلے چلے جائیں انیس سو اٹھاون کے بعد چلے جائیں اور پھر جس طرح سے مشرق پاکستان میں پاک فوج کو شکلت ہوئی اس طرف چلے جائیں اس کو بھی کمیشن میں شامل کیا جائے اس کو بھی کمیشن میں شامل کیا جائے ایسی باتیں کر رہے تھے میرا نہیں خیال کے شہباز گرر کو اس سطح تک چلے جانا چاہیے تھا کہ کمیشن بنائے تو فلان چیز پر بھی بنائیں فلان چیز پر بھی بنائیں فلان پر بھی بنائیں بہار اور حال وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کر بہت سی باتیں کر لیتے ہیں ان کی بہت سی باتوں سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی ہر بات سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا پاکستان میں بیٹھ کے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے تحریک انصاف کے ترجمان رو فرسن کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی ان کے ساتھ پنجاوتا پرادران بھی بیٹھے ہوئے تھے اس پریس کانفرنس کا ایک حساب کے سامنے رکھتے ہیں جس سے باضح ہو جاتا ہے کہ کیس طریقے سے تحریک انصاف کی طرف سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو لیا گیا ہے اور جواب دیا گیا ہے ملک جو ہے اس وقت اس کے اوپر ایک طبقہ قابض ہے اور اسٹابلشمنٹ اس کا ایک حصہ ہے اور یہ ملک ان کے قبضے میں رہ نہیں رہا یہ ملک اسٹلپنگ آؤٹ آف دیر سٹینگل بولڈ آف دیر شیکلز اور ان کو خوف ہے کہ جب یہ ملک آزاد ہوگا واقعی تو ان کی جو کرتوتیں ہیں وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ عوام خود جانتی ہے وہ خود سمجھتی ہے کہتے ہیں جی کہ یہ تمام مناظر جو ہیں وہ کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے میں دیکھنا چاہوں گا وہ مناظر جو کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے میں دیکھنا چاہوں گا وہ cc tv فوٹیجز جو جناہ ہاؤس کے بارے میں ہیں یا یہ کسی بھی ملٹری اسٹابلشمنٹ کے بارے میں ہیں میں دیکھنا چاہوں گا وہ cc tv فوٹیجز جو خان صاحب کی ارسٹ کی ہیں کہیں بھی وہ cc tv فوٹیج آپ کو نظر نہیں آئے گی کیوں گائب کی گئی کس کا جرم چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے کون مجرم ہے یہاں اس ملک کا خاصہ رہا ہے کہ جب جرم کو اور مجرم کو چھپانا ہوتا ہے تو شواہد مٹا دیے جاتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج وہ شواہد کنٹین کرتی ہے جو کہ انہوں نے بٹھا دیئے آٹھ فیبری کا جو منڈیٹ چوری کیا ہے اسٹابلشمنٹ نے اس کو بھی پروپ کرے گا جبری طلاقوں اور سیاسی انجنرنگ کو بھی پروپ کرے گا نو میہ کے اوپر جو کمیشن جو ہے وہ تو بنے گا یہی سب کچھ کرے گا اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں اور اگر ان دو اپنی کنڈیشنز کے ساتھ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جوڈیشنل کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی تائید کریں گے ضرور بنائیں کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے یہ اسٹابلش کرنے گا کہ کس نے جرم کیا ہے اور کیوں جرم کیا ہے اور اس کو کون پال رہے تھے کس کی وہ بیک ان کال کی اوپر وہ سب کچھ کر رہے تھے یہ جیوڈیشنل کمیشن انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے یہ فوج کے تابع نہیں ہونا چاہیے یہ انڈیپینڈنٹ جیوڈیشنل کمیشن ہوتا ہے اب نکلے تو صحیح باہر نکالے تو صحیح کسی اور پلیٹیکل پارٹی کو کہیں یہاں دو ہزار بندائی کٹھا کر دیں ہمیں اجازت دیں ہم ہم دو لاکھ بندائی کٹھے کر دیتے ہیں within 24 hours they should take up the challenge اپنی ٹوڑی جماعتوں کو نکالیں دو ہزار بندائی کٹھا کرے پنڈی میں اسلام آباد میں کہیں بھی all over the country wherever they want to وہ ایک ہزار ہی کٹھا کریں گے میں ایک لاکھ ہی کٹھا کروں گا دیکھتے ہیں کس کے پاس پبلک سپورٹ ہے ان مجرمین کے پاس ہے یا اس بندے کے پاس ہے جو اس وقت نو ماہ سے اڈیالا جیل میں بکیئیت ہے اور وہ کہتا ہے میں نو سال بھی یہاں گزاروں گا میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گا جو چھے جیجز نے لکھا ہے جس کو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں پوری اپنی حد تکو دو سے کہ وہ under the wraps کر دیں اس کو پر بھی کمیشن بنائی ہے نا کیوں نہیں جوڈیشل کنونشن ارنج کرتے یہ کیوں نہیں تمام جیجز صاحبان کوئی کٹھے کرتے اور ان سے سنتے کہ کس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور اس کے آپریٹیوز نے ان کے کاموں میں دخل اندازی کی ہے ان سے اپنی من پسند جو ہیں وہ فیصلے کروائے گئے ہیں کس بات کا خوف ہے ان کو آج جیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو وہ قوت سمات اور قوت گویائی اور قوت کیا بولنے کی قوت سے سب بلکل کمپریٹلی وہ صرف وہ بولتے ہیں جو کہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہتے ہیں کہ وہ کمیشنر صاحب نے جھوٹ بولا وہ کون سا قانون ہے پاکستان کے آئین میں مجھے بتا دے جس کی بیسز کے اوپر بغیر انکوائری کے چیف جسٹس صاحب کھڑے ہوکے بابا گے دوحل کھڑے ہوکے کہتے ہیں جی کہ کمیشنر صاحب نے جھوٹ بولا کیا کوئی انکوائری ہوئی ہے یہ رہو فصل صاحب پاک فوت کے ترجمان کو اس طرح سے جواب دے رہے تھے اور ساتھ ہی رہو نے کازی فائز صاحب کے حوالے سے بھی بات کر دی کہ کازی فائز صاحب کون سے کیس کی سماعت کر رہے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ کیا کہہ رہے ہیں تو کازی فائز صاحب کے حوالے سے یہی کہا جا سکتا ہے جس طرح سے وہ چھے ججوں کے خات کے حوالے سے کیس کی سماعت کر رہے ہیں اور جس طرح سے ان کی طرف سے دھرنا کیس کی سماعت کی گئی کیس کوئی اور ہے باتیں کسی اور کی سمجھ کی کر رہے ہیں تو قاضی فائز حصہ صاحب جو کہہ دیتے ہیں تو خدا نہ کرے کہ ان کی باتیں سمجھا کرے کوئی قاضی فائز حصہ صاحب نے کل بھی چھے ججوں کے کیس کی سماعت کے دوران کہا دلیل تسلیم نہیں جو جج کچھ نہیں کر سکتا وہ پھر گھر بیٹھ جائے جج صاحب کیسے گھر بیٹھ جائے چھے ججوں کی طرف سے قاضی فائز حصہ صاحب کی سپریم جوڈیشل کانسل کو جو خاتلی کھا گیا تھا اس سے معاملات آگے بڑھتے گئے اور قاضی فائز حصہ صاحب آج کل چھے ججوں کو ساتھ بٹھا کے اسی کیس کی سماعت کر رہے ہیں جس طرح سے چھے ججوں کی طرف سے سپریم جوڈیشل کانسل کو قاضی فائز حصہ صاحب جس کی سروراہی کر رہے ہیں اس کو خاتل لکھا گیا تھا اپنے تحفظات سے آگاہ کیا گیا تھا کہ کیس طرح سے ان پر دباؤ ہے قاضی فائز حصہ صاحب نے اسی معاملے کو آگے لے جا کر اس پر چھے رکنی بہنچ بنایا جس کی آج کل وہ سماعت کر رہے ہیں تو قاضی فائز حصہ صاحب اپنے ججوں پر چڑھائی کر دیتے ہیں ان کے ساتھی جج کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں قاضی فائز حصہ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں معاملات کو ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز حصہ صاحب قانون سازی کی طرف لے جائے اسی سے حکومت کا بچا ہو سکتا ہے اسی طرح سے قاضی فائز حصہ صاحب کو دین سال کی ایکسٹینشن دینے والوں کی قاضی فائز حصہ صاحب کوچھ نہ کوچھ خدمت کر سکتے ہیں جس طرح سے رہو فائز حصہ نے کہا کہ قاضی فائز حصہ صاحب نے کمیشنر کے حوالے سے کہہ دیا اور بغیر تحقیق کے کہہ دیا کہ کمیشن نے جھوٹ بولا اسی طرح سے قاضی فائز حصہ نے دھنہ کیس میں بھی کہا تھا کہ کمیشن جو دھنہ کیس کے حوالے سے بنایا گیا ہے وہ پولیس کے دو آلاف صاحب تھے اور ان میں ایک بیروکریٹ بھی شامل تھا جو حاضر سروس ہے قاضی فائز حصہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ کمیشن صرف اس لئے بنایا گیا کہ جنرل فیض حمید کو کلین چٹ دی جا سکے اس سے آپ اندازہ کالیں کہ قاضی فائز حصہ صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ان پر کہنا بنتا ہے کہ خدا کرے کہ قاضی فائز حصہ صاحب کی باتیں نہ سمجھا کرے کوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ